نمسکار میں ہوں دھرم آپ کے ساتھ اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ڈیلی ہریانہ نیون میرے سامنے جو تصویریں ہیں یہ مانسون میں ہلکی بارش کے بعد یہ ستیتی دیکھ رہے ہیں آپ بارش میں جو سڑکے ہیں وہ جل مگن ہو چکی ہیں سڑکے دکھنے رہی ہیں سڑکے ندیاں بن چکی ہیں لوگ گھروں سے پانی نکال رہے ہیں لوگوں کے گھر میں پانی بڑھ چکا ہے یہ گھڑی گھن جا رہا تھا اب ہم آپ کو سڑک پر لے جائیں گے جہاں پر جو پانی ہے وہ بھر چکا ہے اگر میں اپنے پاؤں کو دکھاؤں تو پاؤں میں لگ بگ پورے بھر چکے ہیں آپ ساتھ کی ساتھ اس کو شیئر کرتے رہے گا لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بارش کا نظارہ لے رہے ہیں اور جو ندیاں بن چکی ہیں ندیوں کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک بار بات کرتے ہیں کیا کہیں گے ماتا جی آپ پانی بڑھ چکا ہے تو آپ کو تو بہت خوشی ہوگی ندیاں بن چکی ہیں سڑکے کے جگہ اب کستیاں چلے گی یہاں پر اب کستیاں چلے گی ناو چلے گی یہاں پر ناو چلے گی یہاں پر ناو جی جی میں دیکھ رہا ہوں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ کس پرکار سے جو لوگوں کے ایک ایک دو دو فٹ انتے چونترے ہیں وہ بھر چکے ہیں اور ستیتی آپ کے سامنے ہے آپ دیکھئے اور اسے ساتھ کے شاہد شیئر جرور کریجئے گا ابھی تو آپ کو سڑک پر دکھانا جو مین سڑک ہے کیتھل کے نانک پوری کلونی کھرانا روڈ کے یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے سارا کا سارا جو رستہ ہے وہ جل مگن ہو چکا ہے سڑکیں جو ہیں ندیاں بن چکی ہیں ابھی بھی بارش ہو رہی ہے تیج بارش ہو رہی ہے ساتھ ساتھ دیکھئیجئے دور تک اور یہ جو ہے پارشد نواز ہے اس گلی میں ہی پارشد رہتے ہیں نگر پرشد کیسل بار نمبر تیر نانک پوری کلونی یہ دیکھ لیجئے جل مگن ہو چکی ہے ندیاں بھر چکی ہیں پشوک پراز فارم کے نیچے پشوک کھڑے ہیں بے بس پشوک اپنی دشا کو بیان نہیں کر سکتے اور یہ سب کہیں تو شسٹم کی علاچاری ہے سب کچھ فیل ہو چکا ہے ساتھ کی ساتھ شیئر کرتے رہی ہے آپ کو دکھا رہے ہیں تصویریں لائیو تصویریں دوستو بارش میں ساری گلی بھر چکی ہے دوستو ہلکی بندہ باندی اور بارش کے ساتھ ہی ساتھ کی ساتھ ہی یہ جو شڑکیں ہیں ندیوں کے اندر تبلیل ہو جاتی ہیں اور پرشاشن ہے جو مانسون سے پہلے اس کو ویوستہ کرنی ہے سی وریج کی نکاسے کی ہر طریقے کی لیکن ویوستہوں جو بارش کے سامنے مانسون کے سامنے کہیں جو ماتھا ٹیک کر بیٹھ جاتی ہیں پرشاشن جو ہے گہری نیند میں سویا ہوا ہے شاید وہ اس تصویروں کے بعد آگے آپ سے انرود ہے کہ اس تصویروں کو شیئر کرتے رہی ہے دکھاتے رہی ہے جو نالے ہیں وہ بھر چکے ہیں تقریبا سبی کے سبی گلیوں کا نالیوں کا پانی سڑکوں پر آ رہا ہے آپ سے انرود ہے اس کو شیئر کرتے دیکھئے جو پانی ہے کتنا بھر چکا ہے ایسا لگتا ہے جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں لیکن شاید ہم بھول چکے ہیں کہ یہ جو ہے کیتھل کا نانے پوریکلونی ہے جو جل مگن بن چکی ہے ندیوں کے اندر پانی چلتا ہے پانی کے ساتھ ناؤ چلتی ہے جہاں چلتے ہیں لیکن یہاں پر سڑکوں کے پیچھ میں گاڑیاں چل رہی ہیں ندیاں جو بہر رہی ہیں پانی کی یہ چھڑکے بھر چکے جل مگن ہو چکی ہیں دیکھئے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جیسے ہی لہرے پیروں کو چھوٹی ہیں ایسا لگتا ہے سمندر کے کنارے کھڑے ہیں لیکن ووستہوں کا دور لگاتار جاری ہے پرشاشن سویا ہوا ہے یہ دیکھئے کس کی جمعواری ہے کون اس کو ٹھیک کروائے گا یہ سوال بھارت کی جنتہ کے دل و دماغ میں ہے لیکن جب ووٹ کے سمیں ہم نیتاؤں کو جاتی دیکھ کر ووٹ ڈالتے ہیں لیکن سمسیوں کے سمیں ہم قابل نیتہ ڈونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی قابل نیتہ ملے جو ہماری سمسیوں کا سمادان کرے لیکن ہم صرف جب الیکشن ہوتا ہے چناب ہوتا ہے اس سمیں صرف ہم جاتی کا نیتہ ڈونڈتے ہیں اور جب جاتی کا نیتہ ڈونڈتے ہیں تو پھر جاتی کا نیتہ صرف اپنی جاتی کے کام کروائے گا یہاں پھر اپنا کام کرے گا اپنے سوارت کیلئے کام کرے گا لیکن یہاں ستیتی کچھ اور دیکھ رہی ہے کیونکہ جب ہم نکاس کی بات کرتے ہیں ویوستہوں کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جو عام جنمانس ہے یا کہیں کہ مت داتا ہے اس کا بھی بہت بڑا ایک رول ہے تصویریں بیان کر رہی ہیں کہ جو اے ویوستہوں کا دور ہے وہ پرشاشن اور سرکار جو ہے نتماستق ہو چکی ہے ایک طرف کرونا ماماری ہے تو دوسری طرف جہاں بیہار کے اندر بارڑ کا محول ہے وہی مانسون ستر بھی چل رہا ہے اور بارش لگاتار چل رہی ہے لوگ جو ہے اپنے توپیاں واہنوں کے ساتھ جا رہے ہیں گجر بسر کر رہے ہیں نکل رہے ہیں کہ دیکھیں کس پرکار سے لوگ اپنی واہنوں کے ساتھ نکل رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک سجن بھی ہے ان سے بھی باتشیت کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے یہ جو بارش کا موسم ہے اس میں کس پرکار سے جو پانی ہے وہ ہر سال ایسے بھرتا ہے یا ہر روج کی طرح جو موستہ ہیں یا پرشاشن ہیں یا کہیں کہ یا کہ جو سرپنچ ایم سی یا کہیں کہ نیتہ ہیں وہ ان موستہوں کے لئے کیا کچھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک سجن ہے جی کیا نام ہے سر آپ کا ملنا مشال کمار ہے مشال جی یہ جو سمستہ ہے پانے کی کب سے چل رہی ہے اور کیا اس کی سمدان کے لئے یہ سمدان کے لئے کچھ کیا گیا ہے نہیں کبھی اس کی سمدان کے لئے کچھ نہیں کیا گیا یہ سمستہ لگاتار 10 15 سالوں سے تو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیبجوں کی تو بنی ہوئی ہے سڑکے ٹوٹیں ہیں نالیوں سے پانی کی پروپر نکاسی نہیں ہے کوئی کوئی ایم سی کوئی 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 اس کے بارے میں کوئی سنجان نہیں لیتا ہے نہ کوئی سرکاری کرمچاری کوئی آکر دیکھتے ہیں تھوڑی سی بارش ہوتا ہے پانی ایسے پھر جاتا ہے جیسے فلڈ آیا ہوا ہوا یہاں پس آپ نے دیکھا گا چناب کے سمیں بڑے بڑے وعدے کرتی ہیں ویبین پارٹیاں لیکن جب جیسے چناب چلیتا ہے نیتا بھی ایسے گائب ہو جاتے ہیں اور یہ جو سمسیا ہے یہ پانی کے سمسیا یہ مولبوس سویدائیں ہیں جب چناب آتا ہے اس میں باتیں نہیں ہوتی فلڈ کی اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے باتت ہوتی ہے جنتا باتیں رکھتی ہیں نیتا بادے کرتے ہیں اور ہور کے چلے جاتے ہیں جی کس کی گلتی مانتے ہیں اس میں جو اس میں تو سرکار کی گلتی ہے سرکار کی جمعیواری بنتی ہے بھی ہر وارڈ کی ہر گاؤں گلی کی ان کو پانی کی نکاسی کا پروپر ویبستہ کرنی چاہیے لیکن وہ کرتی نہیں ہیں جی بہت بہت دھنیاواز بشال جی تو یہ ایک مطداتا بھی ہے اور دیش کے لاغرک بھی ہے جنہوں نے اپنی آسپراس کی سمسیں بتائی ہیں اور میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ایک وقتی ہے جو خود ہی نالی صاحب کر رہے ہیں اپنے آسپاس کا کیونکہ پرشاشن جو ہے وہ اپنی جو گہری نیند کے اندر سویا ہوا ہے پرشاشن جو ہے اور کیونکہ جب پرشاشن جو فیل ہو جاتا ہے سرکاریں فیل ہو جاتے ہیں تو تو عام جنتہ کو ہسڑ کو پرانا پڑتا ہے اور دیش کو سنبھالنا پڑتا ہے ان ببستاؤں کے لئے سرکار اور پرشاشن دونوں جمعیوار ہیں ایسا کہیں کی مطداتا کا بھی بہت بڑا رول ہے کیونکہ انہیں قابل نیتا نہیں مل پاتا جب جناب آتے ہیں تو وہ جاتیگت سمی کرنوں کو دیکھتے ہیں جاتیوں کو دیکھ کر وہ ڈالتے ہیں لیکن جب ایسی سمسے آتی ہیں چاہ وہ کوئی کووڈ معماری ہو یا باڑ کی یا فلڑ کی کسی پرکار کے معماری ہو تو ایک قابل نیتا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں قابل نیتا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی سمسیوں کا سمادان کرے تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پانی جو ہے بھر چکا ہو ندیاں بن چکے ہیں سڑکے جو ہیں ندیوں میں تبدیل ہو چکی ہیں سمسیہ سامنے ہیں بے بس جو پشو ہیں بے بس ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں عام جنر مانس تو اپنا جو گجر بسر ہے کس پرکار سے کر لیتا ہے لیکن پشو بے بس ہیں بینا کسی کی اوٹ لیے دوستو آپ کے آس پاس بھی ایسی سمسچائیں ہوں گی ہم آپ سے بجارش کریں گے آپ بھی ہمیں جو ہمارا نمبر ہے وہ آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں اس پر بیش سکتے ہیں وٹ سکتے ہیں اپنے آس پاس کی سمسچائیں آپ کے آس پاس کی سمسچائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی سمیں سے پرانی سمسچائیں ہیں جو سرکار تک یا پرشاشن تک پہنچنی چاہیے اس کو آپ ہمارے پاس بیجئے تاکہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ ہم جنتا سرکار تک پہنچائیں جنتا کی بات کو سرکار تک پہنچانے کا کام بھی میڈیا کا ہے لیکن میڈیا ہمیں چائنہ کے مددوں پر پاکستان کے مددوں پر ان سم مددوں پر الجھا کے رکھے گا اس لئے آپ سے اگرہ ہے کہ اگر کوئی بھی سمسچائیں آپ کے آس پاس کی کسی پر پرکار کی تو آپ ہمیں شیئر جرور کریے گا اور اس خبر کو جرور شیئر کیجئے گا آپ ہمیں ہمارے وٹس اپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں ہمارا وٹس اپ نمبر ہے 9306297650 936960 آپ ہمارے ڈسکرپشن میں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا ڈیلی ہریانہ نیوز کا پیج ہے ڈیلی ہریانہ نیوز پر آپ سبی در شک جھوڑے آپ لوگوں نے ہماری یہ جو وستہ ہے سرکار کی پرشاشن کی ان کو دیکھا اور لگتار آپ کو جو سمسچائیں ہیں وہ دکھاتے رہیں گے یہ بورڈ جو ہے یہ وار نمبر تین کے ایم سی مہندرو دیوی رانی کا ہے اور وہ اسی گلی میں رہتے ہیں اور اس گلی کا حال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جب ایم سی کے گلی کا حال یہ ہے کتنا بھر چکا ہے تو سوچئے عام جن مانس کا جیون کیسا ہوگا اس کے بعد جو پرشاشنک ہے یہاں پھر بدھائک ہے یہاں کے کہتل کے لیلہ رام جی ان کی گلی کا بھی یہی حال ہے یہ دیکھیں لوگ خود اپنی سمسچائوں کا سمدان کر رہے ہیں خود ہی نکال رہے ہیں پانی خود ہی نگر پریشد جو کاریل ہے ان کا کام خود کر رہے ہیں جو سیوری جپارٹمنٹ ان کا کام خود کر رہے ہیں لوگ کسی کے بھروسے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور جب آتم نیرور بھارت بنتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں لوگ باہر نکل کر آتے ہیں اور تصویریں ہم آپ کو لگاتار دکھائی جا رہے ہیں بارش بھی آ رہی ہے اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی جھوٹی خبر یا پھر افوافر آنے والی خبر نہیں دکھائیں گے جو سمسچہ ہے آپ کے سامنے ہیں سمسچہ کا سمدان کرنا سرکار کا جو ہدایتب ہے لیکن سرکار جو ہے وہ کوویڈ نائنٹین کے بعد سے ہی لوگ ڈاؤن ہو چکی ہے لوگ ڈاؤن کے قارن وہ بھی لوگ ڈاؤن ہو چکی ہے سمسچہ ہیں جو وہ بھی لوگ ڈاؤن ہو چکی ہے لیکن سمسچہ کا سمدان جو ناغرک ہیں مطلب آتا ہے وہ الیکشن کے سامنے میں ڈھونڈتے ہیں لیکن انہیں سمجھنا چاہئے کہ آج اگر ہم سمسچہ کو سرکار کے سامنے رکھیں گے تو ہی سمسچہ کا سمدان ہو پائے گا آپ سے سب سے اگر ہے کہ اس کو شیئر جرور کریں خبروں جو وغسطہ ہے وغسطہ ہے بائیک جو ہے پورا ٹائر جو ہے آدھے سے زیادہ کل لگ بگ اندر جا چکا تھا لوگ رک روپ کر جا رہے ہیں لوگ خود اپنی سمسچہوں کا سمدان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نئی گاڑی آ رہی ہے سڑک جو ہے نہرو میں تبدیل ہو چکی ہیں ندیہ بن چکی ہیں اب یہاں پر گاڑی چلانے کی بجائے اگر آپ کو فائدہ اسی میں ہے کہ آپ ناو چلائیں اور اپنی سمسچہوں کا سمدان کریں کیونکہ سرکار کے برو سے بیٹھنے سے کوئی فیدہ نہیں ہے کیونکہ سرکار میں جو چل رہا ہے وہ آپ سب ہی جانتے ہیں کیونکہ اب جو سمسچہیں ہیں وہ برودہ اپشناو کی دیکھیں گی اور برودہ کے اندر جو سمسچہیں ہیں صرف وہی سرکار کو دیکھیں گی اور وہی انہی پر سنگیان لے جائے گا ادر ڈشٹک کے اندر چناؤ ہو چکے ہیں وہاں پر جن کا جو ویدھائک ہے وہ بن چکے ہیں الیکشن ہو چکے ہیں سمسچہیں جو ہیں جیوکی تو ہیں آگے جا کر دکھاتے ہیں آپ کو بڑا سا یہ سڑک ہے ہے آپ اسے ندیمت سمجھے گا جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ سڑک ہے مان سون کے آتے ہی سرکار کی پول کھلنی شروع ہو جاتی ہے کھاشو جو بے بس ہاں سمجھے جو کی طور رہیں گی جب تک ہم اپنا لیڈر جو ہے اچھا نہیں چونتے ہیں کیونکہ سمجھے گا سمجھے گا سمجھے گا سرکار کا دائتب ہے دائتب могدات کھا بھی ہے کہ جب اپنا نیتا چونے تو وہ ایک کابل نیتا چونے جو ان کے سمجھے گا سمجھے گا سمجھے گا سمجھے گا سمجھے گا سمجھے گا سمجھے تک ہم تو ہم اپنے جاتیگت سمی کرنوں کو دیکھتے ہیں جاتیگت نیتا چونتے ہیں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے جو سڑکیں ہیں جل مگن ہیں بار جیسی سٹیتی ہے سڑکیں جو ہیں ندیاں بن چکی ہیں اب اس کے اندر گاڑی چلانے کا کوئی فیدہ نہیں ہے یہاں پر آپ ناو چلا سکتے ہیں ناو چلانے کا لطف چلا سکتے ہیں سمسیوں کے بیچ میں اگر ہم بات کریں تو برودہ اپ چناو بھی آ رہا ہے جہاں پر ہریانہ کے سونی پت میں جو سونی پت کے تحصیل ہے وہ بلان سبا ہے برودہ وہاں پر اپ چناو ہے اور برودہ کی سمسییں ہر پورا ہریانہ کی طرف سے میڈیا کی طرف سے دکھائی جائیں گی جو چینل ہے وہ دکھائیں گے انہیں جلے ہیں ہریانہ کے یا انہیں شتروں کے جو ہریانہ سے بار یوپی ہے بیہار ہے کوئی بھی ہے ان کے سمسیائیں نہیں دیکھی جائیں گی کیونکہ چناو وہاں پر ہے جہاں چناؤ ہوتا ہے سمسچائے واہی کی دکھائی جاتی ہے اور وہاں پر بھی نیتا خوشنا کوشی گوشنا ہی کرتے ہیں لیکن جیسے ہی چناؤ جیت گئی گوشنا ہو گئی ویسے ہی نیتا بھی گائب ہو جاتے ہیں تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہ سڑک ہے دوستوں اور سڑک جو ہے نہر جو ہے بن چکی ہے دوستوں اگر آپ کے پاس بھی کوئی سجھاو خبر شکایت کسی پرکار کے کچھ بھی ویڈیو کلیپ یا کچھ بھی ہے تو آپ ہمیں ہمارے نمبر پر بھیج سکتے ہیں اور کسی پرکار کی ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے رہیں گے اس خبر کو شیئر جل کیجئے گا اگر آپ کے پاس بھی کوئی خبر شکایت یا سجھاو ہے تو آپ ہمیں ہمارے نمبر پر بھیج سکتے ہیں ہمارے نمبر آپ ڈیلی حریانہ نیوز پر میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے نمبر ہے آپ میں ویڈیو کو ویڈیو کو یا میل کر سکتے ہیں ڈیلی حریانہ نیوز at the rate ہماری ویب سائٹ پر آپ جا سکتے ہیں ڈیلی حریانہ نیوز پر آپ ہمارے فیس بک پیج ہمارے یوٹیوب چینل ہر جگہ پر ہم آپ کو اکلبد ملیں گے تو دوستو ہمیں اجازت دیجئے جانے کی اور ہم اسی پرکار سے آپ کو سمسچائیں جو ہیں رکھتے رہیں گے عام جن مانس کی سمسچائیں کو رکھتے رہیں گے سرکار کی پول کھولتے رہیں گے اور جس پرکار سے جو سڑک ہے وہ ندی بنی ہے اسی پرکار سے جو آج ودائک ہیں ان کو ہم سڑکوں پر لانے کا کام کریں گے اور سڑکوں پر لاکر ان کو سمسچائیں دکھائیں گے اور سمسچائیں کا ساملہان کروانے کی کوشش کریں گے انہیں ان کی جمع باری کا احساس کروائیں گے اس میں آپ سب ہی کا سرک چاہیے جادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے دور تک یہ پوری سڑک جو ہے ندی کا روپ لے چکی ہے نہر کا روپ لے چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تصویریں جو ہیں شبدوں سے زیادہ بیان کرتی ہیں اس لئے مجھے شبد کا استعمال کرنے سے زیادہ آپ کو تصویریں دکھانی چاہیے کہ کس پرکار سے لوگ جو ہیں اپنے ڈیوٹی پر جا رہے ہیں اور سڑکوں کے جگہ گئے ہیں تو ندیوں کے اندر اپنے دیکھوں کو چلاتے ہوئے جا رہے ہیں تو دیکھتے رہیے ڈیلی ہریانہ نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ دھرم